بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ انڈے اور پراتے کی ایک بہت منفرد سی ریسپی شیئر کر رہے ہیں یہ ریسپی بچوں کو بہت پسند آئے گی آپ اس ریسپی کو ناشتے میں بنا سکتے ہیں اور لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے حسب ضرورت انڈے لیے ہیں یہاں میں دو انڈوں کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں باریک چھوپ کی ہوئی ہری مرچ اس کی بھی آپ اپنے ذائقے کے مطابق مقدار کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ایک چھمچ لیا ہے ایک بڑا چھمچ چھوپٹ شملہ مرچ ایک بڑا چھمچ چھوپٹ پیاز ایک بڑا چھمچ چھوپٹ ہرہ دھنیا حسب ضائقہ نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ہی ٹی سپون میں نے اس میں لال مرچ پسی ہوئی استعمال کی ہے ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ایک طوے یا فرائنگ پین کو گرم کر لیں اور اس پر فیروزن پراتھا رکھ کے ایک طرف سے پکا لیں یاد رہے ہمیں فیروزن پراتھا استعمال کرنا ہے اور اس کو ایک سائٹ سے پکانا ہے آپ چاہیں تو گھر کا بنا ہوا پراتھا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی صرف ایک سائٹ پکا لیں اور ایک سائٹ کچھی چھوڑ لیں یہاں میرے یہ دو سینوچز بن کے تیار ہوں گے جس کے لیے میں نے ٹوٹل چار پراتھو کا استعمال کیا ہے اور چاروں پراتھو کو میں نے ایک ایک سائٹ سے سیکھ لیا ہے اب اسی پین میں میں نے ایک کھانے کا چمچ آئل ڈالا ہے اور انڈوں کا ہاف مکسچر میں نے اس پر ڈال دیا ہے پراتھے کی پکی ہوئی سائٹ کو میں نے انڈے کے اوپر رکھ دیا ہے اور کچھی سائٹ باہر کی طرف رکھی ہے انڈا پک جائے گا تو ہمیں پراتھے کی سائٹ چینج کر دینی ہے تاکہ جو سائٹ ہم نے کچھی رکھی ہے وہ بھی پک جائے اس دوران ہمیں میڈیم ٹو لو پر اپنا فلیم رکھنا ہے اب جس سائٹ پر ہمارا اوملٹ لگا ہوا ہے وہاں ہم یہ چیز کے سلائسز رکھ رہے ہیں میں یہاں پہ چیڈر چیز اور مزریلا چیز دونوں استعمال کر رہی ہوں آپ کو جو چیز پسند ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے یہ چیز پورے پراتھے کے اوپر پھیلا دیا ہے جتنی دیر میں ہم یہ پروسیجر کریں گے ہماری پراتھے کی جو دوسری سائٹ ہے وہ بھی پک کر تیار ہو جائے گی اب ہم دوسرے پراتھے کی پکی ہوئی سائٹ کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور فلپ کر دیں گے تاکہ جو کچھی والی سائٹ ہے دوسرے پراتھے کی وہ بھی پک کر تیار ہو جائے جتنی دیر میں پراتھے کی دوسری سائٹ پکے گی اسی دوران ہمارا چیز بھی میلٹ ہو جائے گا بچوں کے لیے ناشتے کی یہ اوپشن بہت ہیلڈی اور مزیدار ہے آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارا پراتھا پک کر تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کر کے کٹ کریں گے اور آپ چاہیں تو اس کو بچوں کی فیورٹ ڈپ کے ساتھ میونیز یا کیچپ کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اپنے فیڈبیک سے بھی آگاہ کریں مزید آپ کون سی ریسپیز ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے